ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل دوستو آج کا میرا ٹاپک ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی باڈی میں کیلشیم کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں دوستو کیا آپ بھی کوئی بھی کام کرنے سے تھکاوٹ گھر آنے پر جسم میں کمزوری اور درد محسوس کرنے کی وجہ سے کوئی بھی کام ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے تو آپ کی جسم میں بھی کیلشیم کی کمی ہو چکی ہے اور اس کو آپ بلکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ کیلشیم ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ ہمیں سٹرونگ اور ہیلتی بنائے رکھتا ہے یہ ہماری ہڈیوں کی صحت کے لیے ہمارے دانتوں کی صحت کے لیے اور ہمارے جسم کے مسلز کے علاوہ نرف فنکشنز کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند مانا جاتا ہے یہاں تک کہ ہمارے ہون میں پی ایچ لیول کو بالنس کرنے میں بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے تقریباً 99% کیلشیم ہماری ہڈیوں میں اور ہمارے دانتوں میں سٹور ہوتا ہے اور 1% ہی ہمارے ہون میں پایا جاتا ہے کیلشیم کی کمی ہونے پر ہمارے مسلز میں درد ہونا، ہڈیوں میں کمزوری، دانتوں کا کمزور ہونا، بار بار بیمار رہنا، وزن کم کرنے میں دشواری اور مسلسل نیند نہ آنے جیسے مسائل بھی کیلشیم کی کمی ہونے پر ظاہر ہوتے ہیں لیکن اگر ان سمٹمز کو نظر انداز کر دیا جائے تو ہمیں آنے والے کئی بڑے مسائلز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے کیلشیم کی کمی کو ختم کرنے اور بڑاپے میں بھی جوانی کا احساس دلانے کے لیے آج میں آپ کو ایک بہت ہی اثر دار ریمیڈی بتاؤں گی اور گریلو نسکے کے بارے میں بتاؤں گی اس کو بنانے کے لیے ہمیں جن انگریڈینز کی ضرورت ہے اس کو آپ لوگ نور ڈاؤن کر لیں ہمیں ڈیڑ گلاس دودھ چاہیے اور دو چمچ سابودانہ چاہیے سابودانہ آپ کو کسی بھی پنزار کی شاپ سے آسانے سے مل جائے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے ڈیڑ گلاس دودھ میں دو چمچ سابودانہ کے ڈال کے آپ نے اس کو حلقی آج پر اُبالنا ہے یہاں تک کہ یہ کھیر کی شکل احتیار کر جائے اس کے بعد آپ ٹیسٹ کے لیے تھوڑا میٹھا بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ شگر کی بیماری کا شکار ہیں وہ لوگ چینی مڈ ڈالیں اس طرح سے آپ کا یہ نسکہ تیار ہو جائے گا اور آپ روز ناشتے کے بعد اس کو کھا لیں آدھے گھنٹے کے بعد اس کو تین سے چار دفعہ کھانے سے ہی آپ لوگ کلشیم کی کمی کو پورا کر سکیں گے اور اس کو مسلسل لمبے عرصے تک کھانے سے آپ لوگوں کو کلشیم کی کمی ہڈیوں کی کمزوری نہیں ہوگی دوستو سابودانہ کلشیم کی کمی کو دور کرنے اور ہمارے مسلس کو مضبوط بنانے میں انتہائی کامیاب علاج میں سے ایک ہے ساتھ میں اس میں پروٹینز بھی بہت زیادہ بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے جسم میں طاقت کو بڑھانے اور کمزوری اور تھکان کو دور کرنے میں بھی بہت زیادہ مادتکار ہے سابودانہ کی کھیر ہمارے جلد کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند مانی جاتی ہے اس نسکے کو کھانے کے ساتھ ہمیں ایک بات کا ضروری حیال رکھنا چاہیے کہ کلشیم کی کمی ہونے سے ہمیں کن کن چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں سب سے پہلے آپ کولڈرنگ اور سوڈے کا استعمال کم کر دیں کیونکہ جب آپ کولڈرنگ اور سوڈا پیتے ہیں تو آپ کے جسم میں کلشیم کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی میری ویڈیو میری ایمیٹی میں ٹپس و مزید ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے جلدی سے آپ لوگ بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کر دیں تاکہ جلد سے جلد ہماری نیو ویڈیوز آپ تک پہنچائے جا سکیں